محترم جنام مقصود عالم صاحب کینیڈا السلام علیکم آپ کے یاد فرمانے کا شکریہ آپ کا سوال موصول ہے جواب حاضر آپ نے پوچھا کہ شب برات کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے برائے کرم حدیث سے بتائیے نیز یہ شب متنازع کیوں ہے محترم مقصود عالم صاحب زبردستی اگر کوئی آدمی کسے متنازع بنا لے تو اس کا کیا علاج یہ تو بلکل ایسی بات ہے جیسے بعض لوگ اللہ تعالیٰ پر بلیو نہیں کرتے تو انہوں نے تو اللہ اور اس کے رسول کی ذات کو متنازع بنا دیا تو ایسے لوگ اگر اس شب کو متنازع بنائے تو اس میں کیا عجب اور کیا تاجب کی بات بہرحال ہم اپنے سوال جو آپ نے کیا اس کے جواب کی طرح رجوع کرتے دیکھئے اصل مسئلہ کیا ہے ماہ شابان کے پندر بھی رات کو شب برات کہا جاتا ہے شب کے معنی رات اور برات کے معنی بری ہونے اور قطع تعلق کرنے کے ہیں چونکہ اس رات مسلمان توبہ کر کے گناہوں سے قطع تعلق کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بے شمار مسلمان جہنم سے نجات پاتے ہیں اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں اس رات کو لیلت المبارکہ یعنی برکتوں والی رات بھی کہا گیا اور اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ تقسیم امور کی رات لیلت الرحمت بھی کہا گیا یعنی رحمت و نازل ہونے والی رات جلیل القدر تابعی حضرت عطا بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لیلت القدر کے بعد شابان کی پندرمی شب افضل پندرمی شب سے افضل کوئی رات نہیں جیسا کہ یہ قول ان کا لطائف المعارف صفحہ نمبر 145 پر موجود ہے اسی طریقے سے مسلمانوں کے لیے زمین میں دو عیدیں ہیں اور فرشتوں کے لیے آسمان میں دو عیدیں شب برات دوسری اور شب قدر جس طرح مومنوں کی عیدیں عید الفطر عید العدہ ہیں تو فرشتوں کی عیدیں رات کو اس لیے ہیں کہ وہ رات کو سوتے نہیں جبکہ آدمی رات کو سوتے ہیں اس لیے ان کی عیدیں دن کو ہیں یعنی یہ عیدیں جو ہم دن میں مناتے ہیں تو فرشتوں کی بھی دو عیدیں ہیں جو آسمان پر مناتے ہیں وہ اور وہ شب قدر اور شب برات قرآن مجید فرقہ نے ہمیں سورہ الدخان آپ ملاحظہ فرمائیے دو سے چار تک کی آیت اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائی لیجئے گا ارشاد باری طالع ہوا قسم اس روشن کتابی کہ بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا بے شک ہم در سنانے والے ہیں اس میں بانڈ دیا جاتا ہر حکمت والا کام تو اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے گا ابتدائی آیتیں یہی ہیں اس رات سے مراد شب قدر ہے یا شب برات ہے جیسا کہ خزان و عرفان میں حضرت صدوالعفاظل مفتی نیم الدین صاحب مراد آباد رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا اگر مزید تفصیل اگر آپ معلوم کرنا چاہیں تو برے سغیر قاضی محدث حضرت علامہ شیط محقق شاہ عبدالعق محفدید دھیلوی کی کتاب ما ثبت منا سننا ملاحظہ فرمائی اس میں پورا شابان کا باب ہے اور گویا شب برات کی پوری تفصیل کو شیط محقق نے وہاں بیان کر دیا اب آئیے اس سلسلے میں ہم ایک حدیث بھی آپ کو سنا دیتے ہیں یہ حدیث جسے ہم بیان کر رہے ہیں مشکا شریف پہلی جن صفحہ نمبر دو سو ستتر پر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے حضرت عاش صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتی ہو کہ شابان کی پندرنی شب میں کیا ہوتا ہے میں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما یہ ارشاد ہوا کہ آئندہ سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ سب اس شب میں لکھ دیے جاتے ہیں اور جتنے لوگ آئندہ سال مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اسی رات میں لکھ دیے جاتے ہیں اور اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے عامال اٹھائے جاتے ہیں اور اس رات میں لوگوں کا مقررہ رسط جو ہے وہ بھی اتارا جاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ شب برات مسلمانوں میں ایک عرصے سے منائی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ثبوت مل سکتے ہیں اگر آپ جاننا چاہیں تو ہم نے اس پر ایک پوری کتاب لکھی جس کا نام ہم نے رکھا مبارک راتیں اور اس میں قرآن کی آئت کئی حوالے اور احادیث سے اپنے اس موقف کو ظاہر کیا ہے کہ شب برات جو مسلمانوں میں منائی جاتی ہے ایک مسلمانوں کا یہ تہوار ہے اور برکت کے لیے اس کو منانا بے انتہائی ہے